اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا اسلام میرا نام ہے حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل حفظہ فور سیکریٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے اب آپ کو اپنی ایک بالکل نئی مون فرید اور ذائقہ دا ریسپی اپنے انداز میں بنانا سکھاؤں گی اس ریسپی میں میں جو انگیجنجز کروں گی وہ ہمارے ہر گھر کی کچن میں موجود ہوتی ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنے کریسپی اور کتنے جوسی کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں جو ہم صرف پانچ منٹوں میں بنا کر اپنے مہمانوں کے سامنے سب کر سکتے ہیں تو چلیں بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں تمام سبزیوں کو ووش کر کے رکھ لیا تھا اب میں یہاں پر دو سمال سائز کی گاجروں کو اچھی طرح سے قدو کش کر لوں گی ہم نے تمام سبزیوں کو اسی طرح قدو کش کر کے رکھ لینا ہے گاجروں کو قدو کش کریں گے تو یہ گاجریں کچھ اس فارم میں آ جائیں گی ہم نے تمام سبزیوں کو اس فارم میں قدو کش کر لینا ہے یہاں پر میں ون کوٹوری بندگو بھی ون کوٹوری شملا میچ ون کوٹوری گاجر ون کوٹوری پیاز لوں گی تھوڑا سہارا دنیا تین چاہ سبز میچوں کو میں نے چوب کر لیا تھا ون ٹی سپون میں نے ادھ رکھ لی تھی اگر آپ کے پاس قدو کش نہیں ہے تو آپ اس طرح کا چوکر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ون کےجی آلووں کو اُبال کر کے رکھ لیا تھا آلووں کو اچھی طرح سے ہم پیچ بنا لیں گے اب ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے یا تھوڑی سی میں سبز دھنیاں ایڈ کروں گی ادھرک ایڈ کروں گے اگر آپ ادھرک نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہر ادھنیاں ایڈ کیا ہے ایک کٹوری بند کو بھی ایڈ کی ہے برطن کو ہم اچھی طرح سے ساپ کر لیں گے اب میں اس میں ایک کٹوری گاجر ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایک کٹوری شیملا میچر ایڈ کروں گی ایک کٹوری پیاز ایڈ کروں گی اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون دادری لال مرچیں 1 ٹی سپون کھشک پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون لسن کا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ کا پاوڈر 2 ٹی سپون کون فلور 1 ٹی سپون زیرا ان تمام مسالوں ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد ان تمام امیزہ خمجدہ مکس اپ کر لیں گے اور یک جن پناہ لیں گے امیزہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بالکل ایسے کباب بنانے ہیں کباب بناتے ہیں آپ نے ایک بات کا کیا رکھنا ہے کہ تمام کباب ایک سائز کے ہونے چاہیے نہ زیادہ موٹے اور نہ زیادہ پتلے بالکل ایک سائز کے کباب ہوں گے تو دکھنے میں بھی منفرید اور خوبصورت نظر آئیں گے اس طرح سے ہم کباب بنا کے ہم ریڈی کر لیں گے تمام کباب بنا کے ہم رکھ لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے بیل آئیکن کو بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر آنے والا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے مان ہوتے ہیے عزت ہوتی ہے دیکھیں اس طرح تمام کباب بنا کے میں نے ریڈی کر لیے ہیں یہاں پہ میں آپ کو کباب طوی پر بنانا سکھاؤں گی 4-5 ٹیبل سپون میں نے آئل رکھ کے گرم کر لیا ہے یہاں پہ میں نے انڈا پھینٹ لیا ہے اب ہم کباب کو انڈے میں جیپ کور کے اوپر رکھتے جائیں گے یہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آئل گرم نہیں ہوگا تو تب تک ہم نے کباب اوپر نہیں رکھنے یہاں پہ فلم لوٹو میڈیم میں نے رکھ لیا ہے اب ہم اس طرح تمام کباب کو ریڈی کریں گے آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ کباب کو تب پر دالنے کے بعد 4-5 ملٹ تک آپ نے اس کی سائیڈ چینج نہیں کرنی اگر آپ اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لکھ آ رہی ہے یہاں پہ میں نے فلم لوٹو میڈیم رکھا ہوا ہے 4-5 ملٹ میں آپ نے کباب بنانے ہیں ہائی فلم پر کباب کبھی ریڈی نہیں کرتے دیکھیں ماشاءاللہ 5 ملٹ ہو چکے ہیں اور کباب کتنے پیارے بن گئے ہیں بلکل براؤنی شن کا کلر آیا ہے اب ہمیں یہ سر کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کی شان جس نے ہمیں نعمتوں سے نمازا میں یہاں پہ کیچپ سے سرف کروں گی اگر آپ کے پاس کیچپ نہیں ہے تو آپ رائیتے سے بھی سرف کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے کرسپی کتنے جوسی کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے ایک نئی مزددار کاری ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ پھر ملتے ہیں